حضرت امام حسین مقام کرنا میں موجود ہیں حضرات اگرامی غور کیجئے آپ کو اللہ کی طرف سے اختیار تھا وہ شیف احمد شرمینی نے حضرت ازرائیل کو واپس لٹا دیا تھا میرا حسین اگر آسمان سے کہتا آسمان پانی برسا دیتا یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ میرا امام یزیدیوں کے پاس پانی مانگنے گیا تھا ارے میرے امام کو یزیدیوں سے پانی مانگنے کی کیا ضرورت تھی میرا امام تو زمین پر اپنے قدموں کو رگڑ دیتا اللہ چشمیں جاری کرا دیتا ارے وہ ابراہیم کا لگتے جگر تھا حضرت اسماعیل انہوں نے اپنے پاؤں کو رگڑ دی اللہ نے چشمہ جاری کر دیا میرے حسین کا بیٹا لگتے جگر حضرت امام علی اصخر اگر اپنے قدموں کے ایڑی لگاتے تو اللہ چشمیں جاری کر دیتا لوگو حضرت امام حسین کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی وہ تو اللہ کی طرف سے اس امتحان میں کامیاب ہونے آئے تھے مقام کربلا کا جو منظر ہے حضرات گرامی میرا وجدان کہتا ہے میرا ایمان کہتا ہے کہ یہ امتحان صرف امام حسین نے نہیں دیا بلکہ یہ امتحان سیدہ کائنات کا بھی تھا بلکہ یہ امتحان حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے بھی دیا بلکہ یہ امتحان میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا بھی تھا میرے نبی کی لخت جگر حضرت فاطمہ اپنے لخت جگر سے فرما رہی ہوں گی اے حسین آج ہم اس میدان کربوبلا میں تمہارے امتحان کو دیکھنے آئے ہیں اے لخت جگر میں فاطمہ نے تجھے اپنا دودھ پلایا ہے اے حسین اپنے قدموں کو ڈگمگانا مت یزیدوں کے سامنے اپنا سر جھکانا مت حضرت علی کرم اللہ وجل کریم بھی فرما رہے ہوں گے اے حسین مجھ علی نے تجھے اپنا خون دیا ہے میرا خون علویت تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے اے حسین آج مقام رضا پر ڈگمگانا مت میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام بھی فرما رہے ہوں گے اے حسین مجھ محمد نے تجھے اپنے کندو پر سواری کروائی ہے اے حسین میں تجھے چومتا بھی تھا تمہیں بوسا بھی دیا کرتا تھا آج اللہ کی رضا پر راضی رہنا اپنے قدموں کو ڈگمگانا مت حضرت امام حسین جواب دے رہے ہوں گے اے امہ جان اے ابا جان اے نانا جان آج دیکھنا تمہارا حسین کس طرح کامیاب ہوتا ہے آج دیکھنا تمہارا حسین اپنے سب کچھ قربان کر کے بھی اللہ کی رضا پر راضی رہے گا حضرت امام حسین نے وقتاً فوقتاً باری باری اپنے ہر لکتے جگر کی قربانی دی یہاں تک کہ حضرت علی اکبر کی قربانی کی باری آئی فرمایا ابا جان میں جاتا ہوں فرمایا جاؤ بیٹا اللہ کی رضا پر راضی رہو حضرت امام علی اکبر گئے سترہ سال کا نوجوان تصاحبو جب ازان دیتا تھا تو گویا پورے کربل میں وہ فضا گونجتی تھی اور کہتے ہیں یہ وہ صورت تھی جو محمد مصطفیٰ کی صورت سے ملتی جلتی تھی کہتے ہیں حضرت امام علی اکبر نے جب اپنا نیزہ اٹھائے اپنی تلوار اٹھائی اور یزیدیوں کے سامنے گئے پشتوں کے پشتیں اتار دئیے لیکن ایک لخت جگر تھا تین ہزار کا یزیدیوں کا لشکر تھا کب مقابلہ کر پاتا یہاں تک کہ حضرت امام علی اکبر پر جب دشمن نے نیزہ پہوست کیا آپ کے سینہ اکدس میں جب وہ نیزہ پہوست ہوا تو ابا کی آواز دی یا آباتی اے ابا جان آئیے مجھے آ کر لیجئے اور وہ جو نیزہ ان کے سینے سے نکالا خون کا فوارہ کھچا اور آپ کی روح کفہ سے انسری سے پرواز کر گئی انہا للہ و انہا الہ راجعون یہ وہ امام حسین ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں میں ایک بھی آنسوں کا قطرہ نہیں آنے دیا مقام رضا پر فائز رہے اللہ کی رضا پر راضی رہے امام حسین اگر چاہتے یزیدیوں کے یزیدیوں کے تمام کے سرطن سے جدا ہو جاتے لیکن اپنا اختیار آپ نے استعمال نہ کیا اللہ کی رضا پر راضی رہے ابنِ اساکر فرماتے ہیں جب حضرت امام حسین اپنے لکتے جگر کو لینے گئے چھپن برس آپ کی عمر تھی آپ کے داڑی اور جو ہے سر کے بال جو تھے وہ سیاہ تھے لیکن غم نے اتنا بوجھ ڈالا اللہ کی رضا پر راضی رہے سبر اتنا کیا کہتے ہیں جب وہ لاش لے کر آئے نا تو آپ کے سر اور داڑی کے سارے بال سفید ہو چکے تھے اتنا غم نے شدت ڈالی لیکن امام حسین اللہ کی رضا پر راضی رہے اور جب سر سجدے میں رکھا دست قاتل نے جب وہ اپنا خنجر پھیرنا چاہا آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنا سینہ تو دکھا اس نے جب سینہ دکھایا حضرت امام حسین نے فرمایا میرے نبی نے مجھے فرمایا تھا تمہارا جو قاتل ہوگا اس کے سینے پر دھبے ہوں گے فرمایا تو ہی میرا قاتل ہے فرمایا کہ میں جب سر سجدے میں رکھوں ایک تیری مہبانی ہوگی جب سر سجدے میں رکھوں اس وقت میری جان کو اس وقت میرے سر کو تن سے جدا کرنا حضرت امام حسین سر سجدے میں رکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کیا ندا کرتے ہیں اللہم ردن بکدائی کا و سبرن علیہ بلائی کا و تسلیم اللی امری کا اے میرے مالک یہ تیرا حسین سب کچھ لٹا کر تیری رضا پر راضی ہے میرے مالک اپنا لخت جگر اپنا ننہ معصوم شہزادہ بھی تیری بارگاہ میں لٹا کر راضی ہے میرے مالک توں بھی بتا توں بھی راضی ہے کہ نہیں آسمان سے نداہ آ رہی تھی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے اور اس محمد پر اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے لوگ وہ سجدے اوروں نے بھی کیے پر اس کا عجب انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے